آپ کو براہ راست لیے چلیں گے تجوان وسلم اگنون مریم اورنگ سے میڈیا سکفت کو کر رہی ہے اگر سات مارچ کو بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا جو بیرون ملک سازش کرنے والوں نے پاس بلا کر بتائی تھی کہ ہم آپ کے خلاص سازش کر رہے ہیں تو پھر موشن کو پارلمنٹ میں لے کرنے کی اجازت کیوں دی گئی اور اگر بیرون ملک سازش کا پتہ چل گیا تھا سات مارچ کو تو تھرڈ اپریل کو ووٹنگ کرانے کے لیے سیشن بلایا گیا انہوں نے بلایا ان کو اس بات کا خیال تھا کہ شاید اپوزیشن کے پاس اکثریت پوری نہ ہو لیکن جب ان کو پتہ چل گیا اس دن ووٹنگ والے دن کہ ایک سو ستانوے لوگ اپوزیشن بینچز پہ ان کے خلاف ووٹ دینے بیٹے ہیں تو ان کو بیرون ملک سازش یاد آگئی بیرون ملک سازش اگر ہوئی ہے تو پاکستان تحریک انصاف نے عمران خان نے پوری جماعت نے فورن فنڈنگ کے ذریعے پیسے منگا کر ملک کے اندر بیرون ملک سازش کر کے ملک کو بے روزگار کیا عوام کو بھوکا کیا عوام کو غریب کیا عوام کی روٹی چینی عوام کا آٹا چینی بجلی گیس دوائی کی لوٹ مار کی کشمیر فروشی کی یہ ہوتی ہے بیرون ملک سازش تو اگر لیٹر گیٹ کمیشن بنانے کی درخواست کی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کی عوام کو لوٹ مار کرنے والوں کے خلاف کمیشن بنے گا اور پاکستان کی عوام بنائے گی اور بتایا جائے گا اس کمیشن میں کہ کس طرح عمران خان صاحب نے اپنے دستخطوں سے پاکستان کے عوام کی چینی چوری کی بجلی چوری کی گیس چوری کی آج وہ لوگ جو پہلے کرپشن کا بیانیہ جھوٹا لے کر الیکشن میں گئے تھے اور پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر الیکشن لڑے تھے اس کے بعد جب حکومت میں آئے تو مدینہ کی ریاست بنانے کا دعویٰ کر کے پوری کی پوری اپوزیشن کو جیل میں ڈال کر حکومت کی جب مدینہ کی ریاست اور مدینہ کے نام پر سیاست ناکام ہوئی اس کے بعد جب ساڑھے تین سال بعد عوام ان سے سوال پوچھتی ہے کہ کہاں ہیں ایک کروڑ نوکری اور پچاس لاکھ گھر اور کیوں ہمارا آٹا چینی بجلی گیس دوائی چوری ہوا تو آگے سے گالیاں دیتے ہیں جب ان کو پتہ چل گیا کہ اپوزیشن کے پاس نمبر پورے ہیں تو ان کو غیر ملکی سازش یاد آگئی ترجمان مسلم لیگ نون ماری مورنگزیب میڈیا سے گفتگو کر رہی تھی موسیقی موسیقی